اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر یسے ہوں گی ایزی لائف آئیڈیا بلوگ میں میں نے اپنی بلوگنگ کا سٹارٹ کیا ہے اور آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے میں یہ شیئر کر دوں کہ تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کیا تھا کہ ان رولز کو نہ ہم نے فریز کر دینا تو اس کے بعد میں نے دکھایا نہیں آپ کو تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں جی میں نے نائف لی ہے اس کی مدد سے ہلکا سا ہم اس طرح سے کریں گے تو وہ سارے لہتا ہو جائیں گے ہمارے رولزوں جو بھی ہم رول پٹی ہم بنائیں جو بھی چیز بنائیں اس طرح سے فریز کر کے پھر بعد میں زب بیگ میں ڈالنا ہے ورنہ اگر ہم اس طرح بھی ہمارے چیزوں کو ہم نے ایزا وغیرہ لگایا ہے ایگ وغیرہ لگایا ہے تو زب بیگ میں ڈال دیں گے سارے آپ اس میں جوڑ بھی جائیں گے اور خراب بھی ہو جائیں گے فریم میں اگر سیدھے کر کے رکھیں تو بہت ایزی ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں گے میں دو دن آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بس رمضان کے دنوں میں یہ چیزیں یوز کرنی ہے عام روٹین میں بچوں کے ٹفن میں بھی ہم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بعض دفعہ ہلکی پھلکی جو ہمیں بھوک لگ جاتی ہے اچانک سے اور دل کرتا ہے کوئی اچھی سی ٹیسٹی سی چیز کھائیں تو یہ مجھے یاد ہے میں نے ویڈیو بھی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کیا سوچا یہ بھی شیئر کر رہی ہے دیکھیں میری پلیٹ کتنی ٹیسٹی میری پلیٹ ریڈی ہو گیا یقین کریں مجھے یہ کھا کر بہت زیادہ مزایا یہ ہمارے فری ٹائم کے لیے یعنی اگر کھانا نہیں بناوا ہے ایسی چیزیں ہم بنا لیں اور فریز کر کے رکھی ہوں تو بہت ہماری ہیلپ ہو جاتی ہے تو اب میں سوچ رہی تھی کیوں نہ رمضان کے لیے میں آپ کو دکھا دوں کہ ہم نے اپنے جو مسالے کے باکسز یا ان کو کس طرح سے ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے جو گرم مسالہ جو ہوتا ہے کھڑا مسالہ اس کو میں نے اس طرح سے ایک باکس میں ڈال دیا اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب بھی ہم کھانا بنا رہے ہو ایک دم سے ہمیں ضرورت پڑے یہ والے مسالے کی ضرورت ہے یہ والے مسالے کی ضرورت ہے ہمیں بار بار مسالے نہیں پکڑنے پڑیں گے ایک باکس میں ہمارے سارے مسالے موجودوں میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی اور یہ والے باکس کے اندر میں نے نمک مرچ اور حلدی ڈالیا بیسیکلی میں نے پیکٹ مگوائے تھے یعنی نمک مرچ اور حلدی کے پیکٹ مگوائے تھے وہ زیادہ تھی اسی لئے میں نے اسے دو دو میں اس طرح نے ڈال دیا تاکہ بار بار میں پیکٹ ادھر ادھر نہ رکھوں ایک جگہ پر میری ساری چیزیں سیئے ہو جائے اور یہ والا جو ہے باکس اس کے اندر میں نے دیکھی یہ پیسے و جو مسالے ہوتے ہیں وہ رکھے ہیں یہ دیکھیں نمک جو تھا اس پیکٹ میں اس میں یعنی دو پیکٹ میں نے ڈال دیا پھر بھی میرا نمک زیادہ تھا پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس میں بھی نمک ڈال دوں کم از کم میرا پیکٹ ہی در ادھر نہیں رکھا جائے گا اور یہ پیسہ سوکھا دنیا میں نے ڈالیا چلی فلیکس ڈالی ہے پسی کالی مرچ ڈالی ہے اور ایک اندر میں پیسہ گرم مسالہ ڈالوں گے اور ایک اندر میں نے اجوائن ڈال لی تھی یہ بیسیکلی میں نے خود خالی رکھیا آپ کو دکھانے کے لیے کہ جب بھی ہمارے باکس جو ہے اس طرح سے خالی ہو فوراں سے ہم انہیں واش کر دیں اور سکھا لیں سکھانے کے بعد پھر اس میں ہم مسالے ڈالیں گے ورنہ ہمارے مسالے جو ہے یعنی ختم ہوئے ساتھ ہی اگلا مسالہ پھر ہم ڈال دیں گے پھر ڈال دیں گے اس سے ہی ہوگا ہمارے مسالے وغیرہ جو ہے نا ذرا سے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور یہ رمضان کے لیے بڑا ہی زبردست آئیڈیا رمضان کے دنوں میں یقین کریں جب افتاری کا ٹائم قریب آتا ہے بہت ہمیں دیر ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ایک باکس اس میں خالی تھا تو اس میں میں نے نا جیسے چارٹ مسالہ ہو گیا چکنٹکہ مسالہ ہو گیا بریانی مسالہ جو بچے ہوئے ہوتے ہیں ایک باکس میں میں نے اس طرح سے رکھ دیئے ہیں یہ بڑا ہی زبردست آئیڈیا ہے آپ جو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرا یہ باکسز والا جو ایک ہی بڑے باکس میں میں نے چیزیں ڈال لیا کیسا لگا رمضان کے حوالے سے میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور ایزی ریسپی شیئر کرنے لگی جو کہ ہر ایک ہی بہت زیادہ فیوریٹ ہے میں بنانے لگی ہوں جناب آج بہت ہی ٹیسٹی سے موموز یقینا نام سن کر ہی آپ کے مو میں پانی آگیا ہوگا سب سے پہلے تو ہم موموز کی دو ریڈی کرتے ہیں دو ریڈی کرنے کے لیے میں نے اس میں ہافی سپون ڈالا ہے نمک اور ایک سے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اور میدہ ہم نے لیا ہے میدہ جو ہے تقریبا آدھا کلو ہوگا میرا آپ بھی اپنے اندازے سے اور ذائقے کے حساب سے یہ نمک کوکنگ آئل اور میدہ لے لیجئے گا یعنی جتنی میں نے آپ کو مقدار بتایا آپ ہی سی حساب سے بنائیے گا اور نورمل پانی کے ساتھ اس دو کو ریڈی کر لیجئے گا اب ہم نے جو اس میں اس کا بیٹر تیار کرنا ہے اس کے لیے میں نے لے لیا ایک ٹیبل سپون ادھا کلہسن کا پیسٹ اور دو ٹیبل سپون جسٹ میں نے لیا ہے کوکنگ آئل اور اب میں نے اس میں ایک کٹوری بھر کر ڈال دیا ہے شمنا ملچ بار ایک بری کاٹ کر اور ایک کٹوری بھر کر اور ایک بلکل میڈیم سائز کا میں نے بن گو بھی کا پھول لیا تھا اسے بھی میں نے کٹر جو ہوتا ہے ویجیٹیبلز کاٹنے والا اس کے ساتھ میں نے بریگ بریگ جو ہے بن گو بھی کوٹ لیا ہے اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے مو موز کا جو مکسچر ہوتا ہے نا یقین کر ہے بہت زیادہ ٹیسٹی میں بنا رہی ہوں اور یہی والا جو مکسچر ہے نا آپ رول پٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے چیزیں فٹرائی کرنے والی بنانیاں ان میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ مو موز کو ہم نے فریز کس طرح سے کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم یعنی اس کا کریں گے اس کی شیپس وغیرہ کس طریقے سے بنائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیا اب میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا ہے اسے بھی بریگ بریگ سا میں نے کٹ لیا پیاز کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مو موز و چکن وغیرہ کے بھی بنا سکتے ہیں مٹن کے بھی بنا سکتے ہیں مٹن کے کیمے کے بھی بن سکتے ہیں چکن کے بھی بیف کے بھی کیمے کے بڑ سکتے ہیں میں نے اب اس میں ایک ٹی سپون ڈال لیا ہے نمکا، ایک ٹی سپون، س laughing و چلی فلیکس، ایک ٹی سپون پسا سوکا دنیا، ایک ٹی سپون اگر میں اچھا ڈالا ہے اب ہم نے ان ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر دینا یہ دیکھیں جیس طرح سے مکس کرنا ہے ہم جب بھی چیزوں کو یعنی کوئی بھی کھانا بنا رہے ہو چیزوں کو مکس کر رہے ہونا تو اپنا فلیور تیکھ لینا چاہیے یعنی چیز کو بار بار چیک کرنا چاہیے جتنا ہمارا فلیور ہے اس وحساب سے چیزوں کو longer set کرنا چاہیے یہ دیکھیں ساری چیزوں کو ان ویجیٹیبلز ہم خوب اچھے سے مکس کر رہے ہیں ساتھ میں چولا جو ہے ہم نے زیادہ تیز آگ پر چلائے وطاکہ اس کی گھنائی ہو جائے اور ساتھ میں ہم نے ویجی ٹیبلز کو اتنا پکانا ہے لیکن اس کے اندر کرنچ کو ہم نے ختم نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جو ہے اس کی مکسٹر تیار ہو چکا ہے میں ٹری کے اندر اس طرح سے پھیلا دوں گی تاکہ جلدی سے یہ تھنڈا ہو جائے اور یہ جو ڈو ہم نے بنائی تھی ڈو کو ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑا تھا اب ہم بنانے کی طرف آتے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہم نے پیڑے لے لینا ہے اس ڈو کے یہ دیکھیں مدے کی جو ہم نے ڈو بنائی ہے اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے پیڑے لیں گے نورملی ہم اس کے پیڑے جیسے ہم بناتے ہیں ویسے بنا لیں گے کیوٹ کیوٹ پیارے پیڑے لیں گے زیادہ سارے ہم نے بنا کر رکھ لینے ہیں اب میں آپ کو موموز تیار کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہم نے بلکل چھوٹے چھوٹے پیڑے لیے تھے اور فل باریک ہم نے اس کی روٹیاں بھیل لینی ہے اور موموز کو اس طرح اس کا جو کیا اسے کہتے ہیں مکسچر اسے ہم نے موموز بنانے کے لیے ڈالیں گے اگر آپ موموز نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ سمپل رول پٹیاں کرا بنا کر فرائی بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے جوڑتے جانا ہے یہ میری بیٹی ہے ایکچولی آج بنا رہی ہے سیچرڈے ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے بچوں کا بہت دل کرتا ہے کوکنگ کرنے کو ماشاءاللہ سے میری بیٹی موسٹلی نا وہ سٹڈی کر رہی ہوتی ہے آج بڑی مشکل سے میرے ہاتھ لگی ہے اور میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہے یقین کر رہے بڑا مزہ آ رہا تھا میری بیٹی میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی ہے اب میں آپ کو جلدی سے اس کا ایک اور موموز جو ہے سمپل جو طریقہ جو کہ بہت زیادہ فیموس ہے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ جو اس کی شیپ اور ٹریننگ میں چل رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بنا لیں گے میں آپ کو بیسیکلی کیمرے کے بلکل قریب کر کے دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہم نے بنانا ہے یہ دیکھیں سمپلی بن گیا کتنا ایزی طریقہ ہے اسی طرح سے ہم اگر چاہتے ہیں بنائیں اور ٹریے کے اندر بھر کر ہم فریز کر لیں اور جب ہمارا دل کرے پکانے کو تو ہم اسے نکالیں اور جو ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں چھلنی جو ہوتی ہے جس میں جیسے یہ ہے یا سٹیمر ہے اس میں ہم رکھیں گے اور سٹیم پر پکا لیں گے خیر میں فریز نہیں کر رہی ہوں میں نے پتیلہ لیا ہے اس نے اندر پانی ڈالا اور ایک کوٹوری کو الٹا رکھ دیا ہے اور اب یہ والا میں نے جو دھکن ہوتا ہے دودھ وغیرہ کے اوپر جو ہم دھکن دیتے ہیں چھلنی وغیرہ دیتے ہیں وہ میں نے رکھی ہے اس کے اوپر ہم نے آئل لگا دینا ہے اب ہم نے ون بائی ون موموز جو ہیں اس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم رکھ دیں گے یقین کریں موموز اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں اور مو میں گھلتے جاتے ہیں جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں بلکل پرفیکٹ طریقہ ہے اور بہت ہی زبردست بنتے ہیں ہم نے جب سارے موموز اس طرح سے پلیٹ کے اندر رکھ دی ہیں یعنی یہ چھلنی کے اندر رکھ دی ہیں اب برش کی مدد سے ہمیں سارے موموز پر کوکنگ گوئے لازمی لگانا ہے اور موموز کے پکنے کی نشانی یہ ہے کہ جب ہم یعنی سٹیمر کے اندر ہم رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آٹا جو ہے نا ہمارا پک چکا گا ہاتھ میں آٹا نہیں آئے گا بلکہ کوکنگ گوئے لائے گا اور جیسے آٹے کی ہر شیپ بن جاتی ہے یہ آٹا پکا ہوا ہوگا اسی لئے اس کی شیپ نہیں بنے گی یہ دیکھیں ہم نے اب پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اور تقریباً آپ کہہ لیں 20 منٹ تقریباً میں نے سٹیمر پر پکایا تھا اندازے سے آپ بھی اپنے اندازے سے دیکھ لیجئے گا کتنی دیر لگے گی جتنی دیر میں میں نے ایک جو ہے ایک کیا اسے کہتے ہیں ایک پلیٹ بھر کر سٹیمر میں بن رہی ہے اتنی دیر میں میں اور موموز ریڈی کر دوں گی اور موموز صرف یہی نہیں جو میں نے آپ کو شیپ بتائی ہے اسی شیپ میں بس موموز ریڈی ہو تھا موموز کی بہت زیادہ شیپ ہے اور میں نے دیکھا اکثر لوگ اتنی قسموں کے بناتے ہیں بٹ میں بھی ٹرائی کر رہی تھی کہ بہت زیادہ قسموں کے بناوں اور موموز صرف یہی نہیں کہ ہم نے اس ٹیم پر بس بنائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم موموز جو ہے سیم اسی طرح سے ریڈی کریں گے اور انہیں فرائی بھی کر سکتے ہیں اور انہیں فریز بھی اس طرح سے کر کے رکھ دیں گے جب ہمارا موڈ ہوگا ہم فرائی کر لیں اگر جب دل کرے گا اسی طرح ٹرے پر رکھیں گے اور جب فریز ہو جائیں گے سب سے بڑی بات انہیں زیب بیگ میں رکھیں گے فریز کرنے کے بعد ہم نے زیب بیگ میں رکھنا ہے کیونکہ یہ بھرے ہوئے ہیں اگر ایک دوسرے کے اوپر ہم رکھ کر فریز کریں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے اور جو فریز ہم نے کرنا ہے اس میں یہ بھی بات ہم نے نوٹس کرنی ہے کہ کوئی بھی موموز کے اندر سراخ نہ ہوا اگر سراخ ہوا تو ہمارا سارا جو اس کے اندر مکسچر بھرا ہوگا وہ سارا مکسچر جو ہے نا باہر نکل جائے گا آئل میں موموز جب سٹیم ہوتے ہیں اس میں تو خیر ہوتی ہے کوئی بھی چیز باہر نہیں نکلے گی لیکن فرائی ہوتے ہوئے یہ ایک رول ہوتا ہے کہ ہماری جو بھی چیز ہم فرائی کریں اس میں کوئی بھی سراخ نہ ہو یہ دیکھیں موموز کہ میں آپ کو مختلف شیپس بنانے کی وہ کوشش کروں گی کہ کس کس شیپ کے ہم بنا سکتے ہیں لیکن میں نے بہت تھوڑی شیپس بنائی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ شیپس ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جب ہم ایسی چیزیں بناتے ہیں نا تو مزید ہماری انٹرسٹ بھڑتی جاتی ہے مزید ہماری ہاتھ میں ٹیلنٹ آتا جاتا ہے اور مزید خوبصورتی آتی جاتی ہے کیا آپ اسی طرح موموز بنائیں گے مزید آپ کیاپتہ آپ اس سے بھی زیادہ اچھے ڈیزائن بنا سکیں وہ موموز میرے پک گئے ہیں اور یہ والے مزید موموز جو ہیں اسی پلیٹ کے اندر رکھ کر میں نے سیم اسی طریقے سے اوپر آئل لگایا سیم اسی طریقے سے پھر پکنے کے لیے چھوڑ دیئے اور یہ دیکھیں ماشاءالحسین کی لک بہت زیادہ یقین کرے ٹیسٹی بنے تھے اور ساتھ میں نے اس کے ریڈ چٹنی جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ لازمی رکھنی ہے بکوز ریڈ چٹنی جو ہے نا اس کے بغیر موموز کا کوئی فلیور نہیں آتا ہے اور ریڈ چٹنی جو نا میں نے وہی یوز کیا جو میں نے ایک دفعہ آپ کو کیچپ بنانے کا طریقہ بتایا تھا نا وہی والی میں نے اس کے ساتھ کیچپ یوز کیا یقین کرے بہت ٹیسٹی بنی تھی اور یہ والے موموز جو ہیں وہ والے ہم نے ساتھ ساتھ یعنی گرم گرم کو ہم کھائیں گے تو مزا ہے گا اگر تھنڈے کر دیں گے ان کا فلیور ختم ہو جائے گا اور پھر سے یہ موموز بن گئے ہیں آپ کو پتا کہ جب ہم رکھتے ہیں اندر اس ٹیم وائٹ کلر کا آٹے والا کلر ہوتا ہے اور جب پک جاتے ہیں اوپر اوئل جو ہے وہ نظر آنا شروع جاتا ہے اور اس کو ہم نے ہاتھ سے نہیں اتارنا ہے جیسے میں آپ کو سپیچولا کی مدد سے اتار کر دکھا رہا ہوں سیم آپ نے اسی طریقے سے انہیں اتارنا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ جس سائز کے بھی ہم موموز بنا رہے ہیں بس ایک بائٹ کے سائز کے ہمارے موموز ہوتے ہیں یعنی زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں البتہ اگر آپ بڑے بھی بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سمپلی ہاتھ سے اٹھائے جارے ہیں اور ایک بائٹ ہے اور آئی ہوپ کہ آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور یہ دیکھیں ان کی نئی شیف بہت خوبصورت موموز بنے تھے اور اتنے ٹیسٹی کے کیا کمال ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرے آج کے موموز کیسے لگے اور انہیں فریز بھی ضرور کیجئے گا اور رمضان کے مہینے میں بھی ان سے انجوائے ضرور کیجئے گا